بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزبان احسان صادق آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل احسان صادق بلاغ پہلے میرا پاس چینل تھا احسان صادق بلاغ سے احسان صادق بلاغ اس کا نام رکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا چینل لائک کریں سبسکرائک کریں اور اس کے بعد میری ویڈیو دیکھا کریں سکیپ کرتے جاتے ہیں کوئی اہم چیز ہوتی ہے ویڈیو میں تو وہ مس ہو جاتی ہے آپ سے تو میں آج لے کے آیا ہوں آپ کے لئے ایک ریو جو کہ عام کے بارے نیا ہے عام کو کیسے کاشت کیا جاتا ہے ایک طریقہ عام کی کاشت کا ایسا بھی ہے جس سے آپ اسے جو ہے نا کاشت کریں گے اور اس کے بعد پہلے سال میں جہاں پہلے سال میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے ہم نے خودی تجربہ کیا تھا پچھلے سال پہلے ہی سال میں آپ کو یہ فال دے گا نیا کاشت کریں گے نیا کاشت کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک طریقہ کاشت ہوتا ہے اس کا گھٹلی کے ذریعے جو عام کی گھٹلی ہوتی ہے اس کے ذریعے جو کاشت کا طریقہ ہوتا ہے اس میں تقریباً لگ جاتے ہیں پانچ سے چھ سال لگ جاتے ہیں پودے کو جو ہے بعد میں وہ اس کے عام جا کے لگتے ہیں لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی سال میں اس کے تقریباً وہ آپ کو فال دے گا عام تو میں بلا تاخیر چلتا ہوں اپنے ویڈیو کی طرف آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے کیا نہیں آئے آگے میرا کامرامین آئے گا آپ کو دکھائے گا یہ والی کلم جو ہوتی ہے عام کی یہ آپ دیکھ لیں یہ کلم ہوتی ہے عام کی یہاں پہ آپ اس کو جو ہے نہ کار دیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی آپ اس کو کار دیں گے اس کو کار دنے کے بعد آپ نے لینے ہے شاپر شاپر لینے کے بعد میں ادھر کوئی عام کے توڑا ساہے ہوں مجھے تو شاپر لینے ہے آپ نے شاپر لینے کے بعد آپ نے اچھی سی بھر بھری سی مٹی لینی ہے نہر کے کنارے سے لینی ہے یا کہیں سے بھی اچھی زمین ہو تو وہاں سے آپ مٹی لے لیں گے اور اس کے بعد آپ لے لیں گے شاپر شاپر آپ کو سیدھی سی زبان میں بتا دوں جو کیلے والا شاپر ہوتا ہے کیلوں کی پیٹی کے اندر وہ شاپر ہوتا ہے آپ اس کلم کو جو ہے نا یہاں سے یہاں تک میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے طریقہ آپ نے کرنا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے یہاں تک کٹی کلم ٹھیک ہے نا یہ سیدھا بلکل اس کو اوپر یہ والا حصہ جو ہے نا اوپر کی طرف ہونا چاہیے میں کلم توڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو نہیں ہے خراہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہاں پر آپ کلم مثال کے طور پر کٹیں گے اور یہ ولاحصہ جو ہے نا آپ نے اس کو جو کلم ہوتی ہے اس کو دونوں طرف سے کرنا ہے کلم یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور اس کے اوپر چڑھانا ہے یہاں تک شاپر یہاں تک آپ شاپر چڑھائیں گے اس کو اوپر یہاں پہ کوئی دھاگے کی مدد سے اس کو جو ہے نا آپ باندھ دیں گے اچھے طریقے سے اور یہ ولاحصہ آپ مٹی کے اندر ٹھیکے نا دھبا دیں گے اور اس کے بعد اس کو پانی لگا دیں گے آپ پانی لگانے کے بعد یہ تقریباً بہار کی موسم آئے گیا گے اور یہاں سے جو ہے نا اس کے شغوفے نکلنا شروع ہو جائیں گے جب یہاں سے یہ شغوفے نکالے گا تو ایک ماہ کے بعد آپ نے اسے وہاں سے اکھاڑ کے جس جگہ پہ آپ نے شفٹ کرنا ہو جس جگہ پہ آپ نے وہ درخت لگانا ہو تو وہاں پہ آپ اسے شفٹ کر دیں گے جب وہاں پہ شفٹ کریں گے تو ایک سال میں یہ تقریباً زمین پر ہی ہوگا زمین پر ہی پھل اٹھائے گا اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوگا اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا مزید آپ کو زیادہ میند نہیں کرنا پڑے گی تو لہٰذا یہ پھل والے جو درخت ہوتے ہیں آپ میار بانی کر کے ان کو لگایا کریں تاکہ ان کے دو فیدے ہیں ایک خوبصورتی ہے آپ کو آکسیزن مہیا کرتے ہیں درخت دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے پھل بھی حاصل کر سکتے ہیں دو فیدے ہو گئے اور تیسرا آپ اسے سایہ بھی حاصل کر سکتے ہیں سایہ اس کے استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں گرمیاں ہوتی ہیں آپ سایہ کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں تیسرا جو ہے اس کی خوبصورتی بھی ہے اگر آپ اپنے سین پر جو آج کال جو نمیشی فوتے آئے ہوئے ہیں وہ لگانے سے پیتے رہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں یہ والی چیزیں لگائیں تاکہ آپ کا سین خوبصورت بھی ہو اور اس کے بعد آپ کو فیدہ بھی ہو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ تھا میرا آج کار ویڈیو اپنے اہمے اسپان کو اجازت دیجئے احسان سادے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ